باب لا یمنو جارن جارہو این یغ ریزہ خشبتن فی جداری ہی کوئی ہمسایہ اپنے ہمسایہ کو نہ روکے لا یمنہ نہ منع کرے کس بات سے؟ این یغ ریزہ کے ٹھونکے خشبتن لکڑی فی جداری ہی اس کی دیوار میں بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کیل لگانا پڑتا ہے تو ایک دیوار آپ کے اور ہمسایہ کے درمیان مشترک ہوتی ہے آپ ادھر سے کیل لگانے لگتے ہیں اور دوسری طرف سے بھی دیوار بجنے لگتی ہے کہ ہماری دیوار میں مت کیل لگاؤ یا آپ بعض وقت کسی کا گھر قرائے پر لیتے ہیں اور پھر آپ کو ضرورت پیش آتی ہے کوئی چیز اس میں لگانے کی یا اتارنے کی چھوٹی موٹی آلٹریشن بڑی تو نہیں لیکن چھوٹی موٹی ضرورت کے تحت تو کیا یہ اس مالک کے مکان کے اوپر ظلم ہوگا یا ہمسایہ کی دیوار پر اگر کیل دوسری طرف سے آپ لگا رہے ہیں یا کوئی لکڑی ایسی اوڈس رہے ہیں کہ جس پہ آپ کو شیلوز ہیں یا ریکس ہیں یا کوئی ایسی چیز یا بعض وقت چھت ڈالنا ہوتی ہے اور جو چھت کی ٹیک وغیرہ ہے وہ دوسرے ہمسایہ کی دیوار کو بھی وہ ٹچ کر رہی ہے یا اس کا بھی سہارہ لے رہی ہے کیا اس کی اجازت ہے اسلام اس بارے میں کیا حکم دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنے پڑوسی کو نہ روکے این یغرزہ خشبتن فی جدارہی کہ وہ اس کی دیوار میں کوئی لکڑی لگائے سم یقول ابو حریرہ پھر ابو حریرہ کہتے کیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں تم کو کس سے مو مڑنے والے ہوں یعنی اس حدیث پر عمل نہیں کرتے خدا کی قسم میں یہ تمہارے کندھوں پر پھینکتا رہوں گا یعنی یہ حدیث تم کو سناتا رہوں گا یہ ذمہ داری تم پر ڈالتا رہوں گا تم عمل کرو یا نہ کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہی ہے کہ کسی ہمسائے کو اپنے ہمسائے کے لیے اس بات سے روکنا نہیں چاہیے کہ چھوٹی موٹی چیز اس طرح دیوار وغیرہ میں وہ لگا لے ہاں اگر یہ خطرہ ہو کہ ہمسائے کی چھت ڈلنے سے آپ کی بھی چھت نیچے آ جائے گی تو اس صورت میں روکا جاسے یہ کوئی جانون ریزن ہو تو روکا جاسکتا ہے لیکن صرف ایک نکچڑا ہونے کی وجہ سے چھوٹی چھوٹی باتوں کو مائن کرنا اور دوسرے کی مدد نہ کرنا اس چیز سے اسلام نے روکا ہے